گوڈیوڈنگ ایوریوان کیسے ہیں بچے سبھی بڑھیا مجھے میں یس ایسے ہی مسکراتے رہیے مسکراتا چہرہ دیکھ کر کے مسکراہت آتی ہے میں مسکراہ رہا ہوں آپ بھی مسکراہ رہے ہیں آپ مسکرائیں گے تو کوئی اور مسکرائے گا تو اس طریقے سے چین سے چین کڑی سے کڑی جڑتی جائے گی اور پھر سارا وشو مسکرائے گا سارا جہاں مسکرائے گا تو آپ کی مسکراہت اس لیے بہت ضروری ہے آج آپ کو ایک بہترین خوشکبری دینے آیا ہوں دیکھئے چیمپین ون کی آپار سفلتا کے بعد ان اکیڈمی لے کر آ رہا ہے چیمپینز ٹو یس چیمپینز ٹو شروع ہو رہا ہے کل سے جن بچوں نے ابھی تک سی اے فاؤنڈیشن کی تیاری شروع نہیں کری ہے تو اب آپ دیر مت کریے اگر اب آپ چوکے تو پھر کہاں جا کے رکیں گے پتہ نہیں تو اس لیے بلکل بھی مت چوکے آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ہم چیمپینز بچ ٹو یس یہ چیمپین بچ جو ہے یہ نومبر 2021 کے لیے ہے تو جن بچوں کا نومبر میں ایکزام ہے پھڑا پھڑ سبسکرائب کریے اور سبسکرپشن لے لیجے اور پھر دیکھیں کمال دھمال مجھے اس بچ کے کیا ہے جیسے ہم اپنے سبھی بچوں میں بہت ساری مستی کرتے ہیں اور خوب سارا پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے اس بچ میں بھی اس طریقے کی مستی چالو رہے گی قائم رہے گی اور چیمپینز ٹو میں اور کیا کیا خاص بات ہے سب سے پہلی بات یہ کل سے شروع ہو رہا ہے آج 13 تھے کل 14 تھے آج بیساکی ہے آپ کو بیساکی کی بہت ساری شکھ کامنا ہے آج یہ بھی بتا دوں کی اس بیچ میں کون کون سے educators آپ کو پڑھائیں گے حریش مطاریہ سر اکاؤنٹس بھائیز آپ بندے کا جواب دیئے ہیں بہت بڑی آپ پڑھاتے ہیں اکاؤنٹس اور پھر ساتیش بھائیتی سر لاؤ منیش دعا سر یہ کون ہے بھلا ارے کوئی ہے وہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے وہی منیش دعا سر آپ کو پڑھائیں گے اکاؤنمکس اور بی سی کے کا پارٹ اور جتن ڈاملا سر باتس پڑھاتے ہیں ان کے فنڈاز بھائیز آپ اگر آپ نے سمجھ لیے نا پھر تو بس آپ کی نکل پڑی رچنا کھرے میں یہ پڑھائیں گے آپ کو بی سی آر کا پورشن تو آپ نے اگر سبسکرپشن لینا ہے تو پھر لیٹ مت کریے آپ کو بطا ہے ان اکیٹمی کا جو سبسکرپشن ہے اگر آپ پے کرتے ہیں جو بھی اماؤنٹ پاؤنڈیشن اور انٹر دونوں کے لیے والیڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں پندرہ ہزار سات سو پچاس روپیہ آفٹر گیٹنگ ڈسکاؤنٹ سترہ ہزار پانسو روپیہ کا تو سبسکرپشن ہے ایک سال کا لیکن اگر آپ یہاں پر کوڈ ڈیوز کریں گے سی ایس منیش کا تو آپ کو جو ہے ٹین پرسن کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا ٹین پرسن کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور ٹین پرسن کا ڈسکاؤنٹ کٹنے کے بعد یہ ہو جاتا ہے پندرہ ہزار سات سو پچاس کا پھر دیر کس بات کیے بھائی دیر نہیں پڑا پڑا سبسکرائب کریے میرا کوڈ ڈیوز کریے اور سی اے فانڈیشن کی کلاسز کو انجوائی کریے سمجھ گئے بات کو تو چلیے آج ایک اور بات بتا دیتے ہیں آئیکونک آئیکونک سبسکرپشن بھی بہت بڑیا ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پلس ختم ہوتا ہے اس کے اندر پلس کی ساری کی ساری فیسیلٹی تو ہیں یہ دیکھو ٹاپ ایجوکیٹرز پڑھاتے ہیں آپ کو پی ڈی ایپس ملتے ہیں لائیو انٹریکٹیو سیشنز ہوتے ہیں آپ کو ساتھ ساتھ میں ٹیسٹ اور قویزز تو ہوتے ہی ہیں یہ لائیو یہ پلس میں لیکن آئیکونک میں کیا ایکسٹرا ہے تو آئیکونک میں دیکھ میرے بھائی آپ کو پورسنل کوچ ملتا ہے یہ آپ کو ایک منٹور ملتا ہے جو آپ کو مدد کرے گا آپ کو بتائے گا کہ یہ ایسے کرنا ہے کہاں پر آپ کی کمی آ رہی ہے کتنے آرز آپ کو کتنے سبجیکٹ کو دینے چاہیے کہاں پر آپ گلتیاں کر رہے ہیں تو ایسے آپ کو پورسنل ہی جو ہے آپ کے نا بڑے بھائی کے طریقے سے آپ کو مدد کرے گا ہاں اور یہ ایکسر یہ جو چارٹڈ اکاؤنٹنز ہوتے ہیں نا جو نیولی کوالیفائیڈ چارٹڈ ہیں جنہوں نے اپنی جرنی میں کافی اچھا کچھ کیا ہے یہ آپ کے پورسنل کوچ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو پرنٹڈ بکس ملیں گی ہاں پلس میں نہیں ملتی پرنٹڈ بکس لیکن یہاں پر آپ کو پرنٹڈ بکس ملیں گی آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ چینل ٹیلیگرام چینل بنا کر دیا جائے گا جو آپ کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی انڈسٹری کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کتنا بڑیا ہو جائے گا نا تو فٹا فٹ آپ سوچئے گھر میں ہے پاپا سے ممی سے ہر کسی سے بھائیہ سے بچار کریے اگر آپ perform لیتے ہیں تو دو سالکا 64,550 پی tends后 2 سال plastic کے اور یہ پیسہ جب آپ pay کرتے ہیں تو یہ 서ف foundation کے لئے نہیں ہے intermediate کے لئے بھی ہے یعنی کی اگر آپ 64,550 لیتے ہیں تو Intermediate Group 1 اور Group 2 کی بھی پڑھائی کر سکتے ہیں Foundation کی پڑھائی کے ساتھ مجھے ہے نا اس سے زیادہ مجھے اور کوئی دے بھی نہیں سکتا آپ کی Girlfriend بھی نہیں دے سکتی بڑا فٹ جوائن کر لو Unacademy کا سبسکرپشن لے لو اور پھر دیکھیں Unacademy کی Classes کے مجھے ٹھیک ہے اب میری بات آپ دھیان سے سنیں گے آج کی Classes پہ میں آپ کو پڑھاؤں گا Good or Bad Commodity دیکھو سب سے پہلی بات کہ Good Commodities بولتے کس کو ہیں اے نا Good Commodities بولتے کس کو ہیں تو بہت دھیان سے سننا جو Commodity آپ کو Positive Satisfaction دیتی ہے جو آپ کو Positive Marginal Utility دیتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں Good جو آپ کو ہمیشہ Positive Marginal Utility دیتی ہے اور جو آپ کو ہمیشہ Negative Marginal Utility دیتی ہے ہم اس کو بولتے ہیں Bad ہر Commodity بیسیکلی اس تین عوستہ سے گزرتی ہے پہلے وہ Good ہوتی ہے پھر وہ Neuter ہوتی ہے اور پھر وہ Bad ہو جاتی ہے ہر Commodity تین عوستہ سے گزرتی ہے یہ Marginal Utility Curve ہے جب تک وہ آپ کو Positive Utility دیتا ہے نا تب تک وہ Good ہے Yes جب وہ آپ کو Zero Satisfaction دیتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں Neuters Neutral سے بنا ہے Neuters اور اگر ملنے والا Satisfaction Negative ہے تو we call it Economically Bad Commodities ہم اس کو کیا بولتے ہیں Economically Bad Commodities بولتے ہیں تو Good Commodities جو آپ کو Positive Utility دے Bad Commodities جو آپ کو Negative Marginal Utility دے تو ہر Commodity As per the Law of DMU جیسے جیسے آپ ایک پر ایک unit کو consume کرتے جاتے ہیں ملنے والا Satisfaction لگاتا اور کم ہوتا جاتا ہے تو پہلے وہ Commodity Good ہوگی پھر وہ Neuter ہوگی اور پھر وہ Economically Bad ہو جائیے Simple ہے نا لیکن ایک بات دھیان رکھئے کچھ Commodities ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ Good رہتی ہیں کبھی بھی Bad نہیں ہوتی Yes کچھ Commodities ایسی ہوتی ہیں Commodities which are Always Good Yes There are certain Commodities which are always Good Like Example لے لیجے Example لے لیجے Say for example Money پیسہ تو پیسہ پیسہ کرتی ہے تو پیسے بے کیوں مرتی ہے یہ والا پیسہ Exactly یہ آپ کو ہمیشہ Positive satisfaction دیتا ہے کبھی آپ کا من کرتا ہے کیا کہ پیسہ نہ لے پیسہ تو ہمیشہ اوری بھائی کتنا بھی پیسہ آ جائے مجھا ہے نا پیسہ ہو تو ہمیشہ ہم امریکہ گھومیں ہم میامی جائیں ہم کئی پر بھی گھومنے پھرنے جائیں ممی کے ساتھ نوک جھوک کریے یہ سب آپ کو Positive satisfaction دیتا ہے تو لیزر لیزر آرام کرنا یہ بھی آپ کو Positive satisfaction دیتا ہے Lafter ہسی ایسا والا ہسی ہے ہسیں گے تو Blood کا circulation بہت تیج ہو جائے گا اور یہ خوشی جب آپ کے چہرے پر آتی ہے تو ما شاء اللہ آپ جو لگتے ہیں نا بس کاتلی لگتے ہیں تو یہ والی خوشی آپ کے خوش ہونے سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے خوش ہو کے تو دیکھئے یہ آپ کو ہمیشہ Positive satisfaction دیتا ہے اور کچھ Commodities ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ Bad رہتی ہیں Commodities Which are Always Bad جو ہمیشہ Bad ہے یہ ہمیشہ Good ہے جو ہمیشہ Bad ہے وہ Commodities کونسی ہیں دیکھئے جو ہمیشہ Bad ہے جو کبھی بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی جو ہمیشہ آپ کو Negative Marginal Utility دیتی ہیں اس میں سے ہے سب سے پہلے Garbage جو ہمیشہ جو ہمیشہ آپ کو جو ہمیشہ سوال بھی سوال بھی سوال بھی پوچھا گیا ہے اور اکثر یہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تو جو ہمیشہ سوال بھی سوال بھی سوال بھی سوال بھی دیتے جائیے یہ دیکھیں میں آپ پر آپ کو دکھاتا ہوں مان لیجے کہ میرے پاس یہاں پر ہے Bad Community جیسے Pollution اور یہاں پر بھی ہے میرے پاس Bad Community جیسے Garbage ٹھیک مان لیجے کہ Garbage اور Pollution کا میرے پاس یہ Combination ہے اگر آپ Garbage کی ماترہ کو کم کر دے تو آپ satisfaction بڑھ جائے گا تو بڑھے وی satisfaction کو واپس کم کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا pollution بڑھانا پڑے گا کیونکہ Indifference curve ایک ایسا curve ہے جس پر آنے والے سبھی Combination آپ کو ایک جیسا Satisfaction دیتے ہیں تو اگر آپ نے garbage کم کیا Satisfaction بڑھ گیا بڑے وی satisfaction کو واپس کم کرنا تھا اس لئے آپ نے pollution بڑھا دیا پھر garbage کم کیا پھر satisfaction بڑھ گیا بڑے satisfaction کو کم کرنے کے لئے پھر آپ نے pollution بڑھا دیا تو آپ کا indifference curve ایسا ہو گیا yes تو indifference curve concave ہو جائے گا in case the two community taken on x and y x is are bad مان لو کی آپ garbage کی quantity کو constant رکھتے ہیں تو یہ ہے آپ کے پاس op pollution اور og garbage آپ نے کیا کیا رہا garbage کو constant رکھا pollution کے units کو کم کر دیا pollution کم ہو گیا op 1 تو یہ pollution کم ہوتے ہی آپ satisfaction بڑھے گا آپ higher indifference curve پر آگے آپ نے pollution کو اور کم کر dیا op 2 تو satisfaction اور بڑھ گیا آپ higher indifference curve پر آگے تو جیسے جیسے آپ اندر کی طرف جاتے جائیں گے pollution اور garbage یہ garbage ہے یہ zero ہوتا جائے گا یہ pollution ہے یہ کم ہوتا جائے گا تو جب آپ دونوں garbage اور pollution zero ہو جائے یہ پہنچ جائیں تو آپ satisfaction maximum ہو جائے yes or no تو سوال یہ اٹھا کہ سر یہ concept کیوں پڑھنا ضروری ہے اس کا indifference curve میں کیا importance ہے تو میری بات کو دھیان سے سن نا آپ سب بچوں نے پڑھا indifference curve کا equilibrium point وہاں آتا ہے جہاں پر indifference curve اور budget line دونوں tangent ہو اور slope of indifference curve برابر میں slope of budget line کے ہو تو جب دونوں tangent ہو اور دونوں کا slope برابر ہو تو consumer equilibrium پر ہوتا ہے تو یہاں دیکھئے آپ نے ابھی تک یہ پڑھا yes ic1 ic2 اور ic3 یہ consumer equilibrium کا point ہے no doubt لیکن اکیلے اس condition سے بات نہیں بنتی آپ کی equilibrium condition کیا ہے mr xy is equal to px upon py جب یہ condition پوری ہو تو consumer equilibrium پر ہوتا ہے yes تو اب اس diagram کو دیکھ ہے تو آپ کی آنکھ کھل جائیں گی کہ اکیلے اس condition سے equilibrium کیوں نہیں پورا ہوتا یہ دیکھئے یہ میرے پاس indifference curve ہے bad bad community کے case میں یہ یہ condition پوری ہو رہی ہے یہ tangent ہے اس point پر یہ tangent ہے اور condition بھی پوری ہو رہی ہے لیکن میرے بھائی یہ equilibrium تو یہ دے گا اس سے زیادہ satisfaction تو یہ دے گا اور جب garbage zero ہو جائے گا اور pollution بھی zero ہو جائے گا تو میرا satisfaction maximum ہو جائے گا تو میرا satisfaction maximum ہو جائے گا تو یہ وہ point ہے جہاں میرا maximum satisfaction ہے تو اس کا مطبع یہ ہوا کہ یہ condition تو اس diagram b میں پوری ہو تو رہی ہے لیکن پھر بھی یہ equilibrium کا point نہیں ہے تو اس کا مطبع یہ equilibrium کا point تب ہی کہلائے گا جب indifference curve convex ہو تو اس لئے میں نے کہا یہ میری first order condition ہے لیکن اکیلے اس condition سے بات نہیں بنتی اس لئے مجھے second order condition لینی پڑتی ہے اور second order condition کیا ہوگی at equilibrium indifference curve must be convex کیونکہ بیٹا اگر وہ ہو گیا concave تو condition پوری ہونے کے باوجود بھی equilibrium نہیں ہو گا ٹھیک آگے بات سمجھ میں تو bye see you in the next video ٹھیک bye bye اپنا خیال رکھے اور دوستوں کو بتا دے جس نے بھی join کرنا ہے فڑا فڑ champion 2 join کر لیجے ٹھیک bye bye بہت اچھے بچے آپ لو رکھے بے بہت